پھر رسول ہیں انہوں نے اپنی مرضی بلکل سرکھ فرما دی ہے اللہ کے لبین کا جو کچھ ارشاد ہے بلکل وہی کچھ ان کی فکا ہے شاہ بلی اللہ رحمت اللہ علیہ وی فرماتے ہیں فیوز الحرمین میں لکھتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بہت بڑا عالم ہو گیا ہوں اب مجھے ابو حنیفہ یا کسی اور امام کی تکلیل کی ضرورت ہے نہیں لیکن پھر میں یہ سوچتا تھا کہ جو مجھ سے بھی بڑے بڑے عالم ہیں وہ تو تکلیل کرتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات کیوں آ رہی ہے اب ابن حجر جیسا حافظ الحدیث امام شافی کا مقلد ہے ابن حمام جیسا حافظ الحدیث امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے امام جہیہ بن مئین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ تذکرات الفاظ میں لکھا ہے کہ دس لاکھ حدیث کے حافظ ہیں دس لاکھ حدیث کے اور ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہانا یفتی بے کول ابی حنیفہ تھا وہ فتوہ ابو حنیفہ کے کول پر دیا گیا تو وہ تو دس لاکھ حدیث کے حافظ ہو کر بھی امام ابو حنیفہ کی فقہ کے محتاج تھے اور آج ہمارا دوست ایک صفحہ کسی کتاب کا پڑھ کر کہتا ہے کہ مجھے تکلیل کی ضرورت نہیں تو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ میرے دل میں ایک کشمکستی ضرور ہوئی کہ جس ولی اللہ کو دیکھو وہ مقلد جس محدد کو دیکھو وہ مقلد جس مفسر کو دیکھو وہ مقلد حضرت مجدل ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں شیر آنے جہاں بستائی سلسلان اس دنیا میں جو اسلام کے بڑے سے بڑے شیر گزرے ہیں وہ امام ابو حنیفہ کی تکلیل میں بندے ہوئے ہیں روبہ سے چشانت کے بگسرت ان سلسلہ رہا اب کوئی لومڑی یہ چاہے کہ میں اس کے نیر کو توڑ دوں تو فرمایا کہ یہ اس کے بعد کی بات نہیں ہے مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ بھی امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہیں تو فرماتے ہیں پھر میں روزہ اثر پر بیٹھ گیا درود بڑھتا رہا دعا کرتا رہا کہ یا اللہ صحیح بات کی طرف ہدایت فرما تو فرماتے ہیں امتاری ہوئی اور میں نے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ حطان اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھنا چاروں اماموں کی تکلیل سے باہر نہ نکلنا شاہ ولی اللہ الرحمت اللہ علیہ کے فرمایا تو فرماتے ہیں پھر میں نے ارض کیا کہ حضرت ان چاروں میں سے آپ کے سنت کے سب سے زیادہ قریب کون ہے تو فرمایا کہ مذہب حنفی سب سے زیادہ پاکیزہ اور سترہ طریقہ ہے اور یہی سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے ماج راضی ایک بہت بڑے محطیث ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے یہ بتا دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی فقہ حدیث کے خلاف ہے اس لیے میں ان کی فقہ کی کتاب دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا ایک دن میں سویا ہوا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ کی زیادہ پوئی تو میں نے خواب میں دیکھا میں اٹھا ہوں اور حضرت سے مضابع کیا اور میں نے کہا کہ حضرت لوگوں میں بڑا اختلاف ہے میں آپ کو کہاں تلاش کروں تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اندہ علم ابو حنیفہ ابو حنیفہ کے علم میں مجھ کو تلاش کرو تو دیکھئے ان کو مبشرات کہتے ہیں قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مبشرات کے ذریعے بھی بعض لوگوں کی ہدایت فرما دیا کرتے ہیں تو سیدنا امام عظم ابو علی پر رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ہمیں اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کا فہم ہم تک پہنچایا ایک واقعہ اور یاد آیا کلماتِ رحمانی میں وہ چھپا ہوا ہے مولانا محمد ابراہیم صاحب آروی ایک بزرگ تھے جو تکلید نہیں کرتے تھے اور رات دن فوقہ آ کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے حضرت مولانا محمد علی صاحب مونگیری رحمت اللہ علیہ حج کے لئے جب تشریف لے گئے تو یہ صاحبی وہاں حج کے لئے تشریف لے گئے ہوئے تھے مولانا محمد علی صاحب مونگیری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہندوستان میں بہت بڑے پیر تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے صاحبِ کش بزرگ تھے اور ختمِ نبوت کے اتنے شہدائی تھے کہ جب قادیانی کی تحریک اٹھی تو اپنے مریدوں کو لکھا کہ قادیانیت کی مخالفت میں ان کے خلاف کام کرنے میں اگر تحجد کی نماز رہ جائے تو بے شک چھوڑ دینا لیکن اس فتنے کے خلاف جھٹ کر مقاولہ کرنا تو فرماتے ہیں میں ایک دن حجرِ اسود کے پاس کھڑا ہوں وہ مولوی محمد عبراہیم صاحب روتے ہوئے میرے پاس آئے آ کر کہنے لگے کہ میں آپ کے ہاتھ پر قوبہ کرنے آیا ہوں میں بڑا حیرام تھا کہ بھی کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ میں مدینہ طیبہ تھا تو وہاں بیٹھا درودِ پاک پڑھ رہا تھا مجھے نید آگئی تو خواب میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک تخت پر بیٹھے آپ کے دائیں طرف چاروں خلافہ بیٹھے ہیں سب سے قریب ابو مقر صدیق رضی اللہ عنہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی و جو اور بائیں طرف چاروں آئیمہ صدیقہ بیٹھے ہیں سب سے قریب امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ پھر امام شافی رحمت اللہ علیہ پھر امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں اور حضرت سے مسافہ کرتے ہیں میں تین دفعہ دروازے کے سامنے آیا لیکن مجھے پیچھے دکھیل لیا گیا میں کھڑا رو رہا ہوں میں کہتا ہوں کہ حضرت کے دروازے پر پہنچ کر بھی مسافہ نصیب کیوں نہیں ہو رہا تو میں نے پھر دور سے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ حضرت میرا جو گناہ ہے مجھے بتا دیا جائے آپ کے دروازے پر حاضر ہو کر بھی مجھے یہ مطافق کی نعمت نصیب نہیں ہو رہی تو آپ نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ تجھ سے ناراض ہیں فرماتے ہیں میں نے اسی وقت توبہ کی اس مطلب سے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ مطافہ فرمایا فرمایا کہ پھر میں نے سوچا کہ مولا محمد علی مغیری مکہ مکرمہ میں ہیں میرے علاقہ کے بزرگ ہیں میں ان کے ہاتھ پر جا کر توبہ کرنوں تاکہ وہ اس بات پر گواہ بھی رہیں یہ بات العدل اکبار میں بھی چھپی تھی وہ فائل بھی ہمارے پاس ہے اور ان کی صیرت میں بھی یہ واقعہ چھپا ہے تو بہرحال میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ ساری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کا سیرا صرف اور صرف ہنکیوں کے سر پر ہے کسی ملک کی تاریخ اٹھا لیں صحابہ کے منکرین جس ملک میں بیگ کر آج صحابہ کو گالیاں دے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں وہ ملک حضرت عمر نے فتح کر کے دیا ہوا ہے تو اسی طرح کوئی منکر حدیث یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کے فلا ملک کی ایک تحصیل میں ہم نے اسلام پھیلانے کا سیرا اسی طرح کوئی منکر حدیث یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلا ملک کے فلا علاقے میں اسلام پھیلانے کا سیرا کسی منکر حدیث کے سر پر ہے اسی طرح کوئی فقہ کا منکر یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا کے فلا علاقے کے صرف ایک تحصیل میں اسلام پھیلانے کا سیرا کسی منکر فقہ کے سر پر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم الشان پیش کوئی جو ہے کہ یہ دین ساری دنیا میں پھیلے گا یہ ہنفیوں کے ہاتھ پر پوری کرائی جتنے مجاہدین ان علاقوں میں فاتح بان کر آئے وہ سارے ہنفی تھے جتنے بادشاہ اس علاقے میں پہنچے وہ سارے ہنفی تھے جتنے اولیاء اللہ ان علاقوں میں آئے وہ سارے جتنے محدثین یہاں پہنچے وہ سارے کے سارے حضرت علی متقی صاحب کنزل امال آپ کے بھی دوستان کے ہیں جنہوں نے سب سے بڑی حدیث کی کتاب کنزل امال مرتب فرمائی ہے وہ آپ کے علاقے کے ہنفی بزرگ ہیں مشارک الانوار لکھنے والے ہنفی بزرگ ہیں اور اسی علاقے میں یہ کتابیں انہوں نے بیعت کر لکھی ہیں مزار حق مشکاش شریف کا ترجمہ اشت اللمات لکھنے والے یہاں کئی ہنفی بزرگ ہیں جنہوں نے حدیث کی شروع رواسی لکھے ہیں تو اللہ کے نبی کا کلمہ خدا کا قرآن